یا خیدہ میں نہیں آئے گی میں اصغر دے لے کے جاؤں گا میرے ہاتھوں پہ ہی اصغر تیرے حرمولہ کا نشانہ بنے گا اللہ اکمار عجر و عمالاللہ لو عزادارو ایک لوگو منظر بھی یہ منظر بھی آگئی اس کا میں اشور تمام ہوئی صبح اشور نمودار ہوئی صبح اشور نمودار ہوئی ایک ایک کر کے امام حسین سے رفت ہونے لگے جناب ام فروہ بار بار داسیں سے کہتی تھی دیکھ میں سیدانی نہیں ہوں میرے لال میں نے بیوگی کے دن دیکھے اے میرے لال دیکھو ماں کو بی بیوں سے شرمندہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تم باطن ہو علی اکبہ کی ناش آجائے ایسا نہ ہو کہ تم زندہ ہو اور محمد کے چنان سے آجائے اے میرے لال سب سے پہلے تم خطبان ہو جانا اور قاسم کہتے تھے امام مجھے اجازت تو مل لے دیئے لیکن ازادارو جب ہی حسین کے سامنے قاسم آتے تھے روایت کہتی ہے کہ امام حسین ایک ہی شکرہ کہتے تھے اے میرے لال اے تمہیں کس دل سے مرنے کی اجازت دے دوں اے قاسم اے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو اے قاسم تمہیں دیکھ کر میں بھیا کو یاد کرتا ہوں انگاہ ہو اور روایت کہتی ہے کہ جنگ مرسوہ جناب قاسم واپس آئے آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ ماں میرے صدا ہے کہ قیون میں بہر دادا علی کی قبر ہے مجھے سقیرہ والا زباس کی دا دیئے میں دادا کی قلب پہ جاؤں گا اے ایک فضرہ کہوں گا دادا چچا مجھے یادت نہیں دے رہے میں اللہ حبار ایک مرتبہ جناب قاسم فروہ اٹھی کہا برے لال خبرہ ہو نہیں میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں ایک مرتبہ جناب قاسم فروہ روایت کہتی ہے کہ قاسم فروہ اتنی شرمیلی خاتون تھی کہ کبھی مولا خسین کے سامنے نہیں آئی تھی اب قاسم کو کباز اتنہ میں ہوئے مولا خسین کے سامنے آئیں امام خسین نے جب بھاگی کو آتے ہوئے دکھا استعمال کے لئے کھڑے ہوئے اور کہا بھاگی آپ کیوں آئیں گے کہا کہ اے بھرے آقا اے بھرے سردان بس ایک حفرت لے کر آئی ہوں کہ میں بیوہ ہوں میرے پاس اور کوئیش ہے نہیں ہے اس بیوہ کا فیدیاں قبول کر لئیے بس ایک مرتبہ امام خسین کے کہا اچھا اچھا بھاگی بھاگی ٹھیک ہے کہا کہ بھاہین زیند ذرا وہ صندوق قبول جس میں بھاہی حسین کا ماما ہے جس میں تبرکات ہیں صندوق لیا گیا مولا امام خسین نے جناب قاسم کے سر بھاہی کا ماما ماما بھاہی کا پیراہن بنائیا روایت کا جملہ سنے گیا روایت کہتی ہے امام خسین نے پیراہن بنانے کے بعد گریبان کو چارٹ کر دیا اور ایک مرتبہ یہ دیمے والی شکل بنایا اور بنانے کے بعد یہ ایک مذہبہ موبا موسن نے قاسم کو کھوڑے پر بٹھایا قاسم مقتل میں آئے میں سارے مناظر کا ذکر لے کروں گا بس ایک منظر قاسم نے چند کی ایک مرتبہ کھوڑے سے زمین پر کیسے آئے اللہ مہم موسن نبی شریف کہتے ہیں کہ زمین پہ تھا تو قاسم تھا زمین پہ آیا تکٹکو میں تخصیم ہو گیا جناب قاسم تکٹکو میں تخصیم ہو گئے لیکن روایت کا فکرہ یہ ہے کہ امام حسین جب مقتل میں آئے تو کہیں قاسم نظر نہ آیا قاسم نکھائی نہ دیا تو امام حسین ایک بلندے پر پوچھے ایک تینے پر پوچھے آواز دی اے میرے نام قاسم تو جزدرین چچا بھولا رہا ہے کوئی جواب نہ آیا اب حسین کا اندچہ بدلا اور ایک مطبہ حسین نے امام کو اتارا ہاتھوں میں لیا اور دینے کے بعد کہا قاسم اے تجھے امام بخت آمام دے رہا ہے اے میرے نظران لپیک کہو روایت کہتی ہے کہ جیسے امام نے یہ فطرے کہے ایک مطبہ قاسم کی لاش کے ٹکلے سسا میں بلند ہوئے ہاتھ کسی سے بلند ہوا پسلیاں کسی سے بلند ہوئی اور ایک مطبہ لپیک لپیک ایک مطبہ امام حسین نے امام کو اتارا اور اتارنے کے بعد ایک مطبہ قاسم کی لاش کے ٹکلے سمیتنا شروع کیے قاسم کی لاش کے ٹکلے سمیتے ایک گھٹری بنائی اور بنانے کے بعد ایک مطبہ روایت نے قیامت کا جملہ لکھا ہے کہ امام حسین نے گھٹری کو بلند کیا مدینہ کا روح کیا کہا بھئیہ حسین یہ ہے تمہارا قاسم اے میرے بھائی تمہارا قاسم ٹکلوں میں تقسیم ہو گیا اللہ اکبر امام حسین نے گھٹری اٹھائی خیمے میں آئے اور ایک مطبہ سلطانیوں کے خیمے میں رکھ دیا گیا لیکن اربابِ اعضاء جملہ سنیں گیا جملہ سنیں گیا ان رونے والوں میں ان بہر کرنے والوں میں اتنی کیوں بھی وہ فروہ نظر نہ آئیں مطبہ جنابِ مام حسین نے آواز دیتا ہے آپ ذرا پھانی کو لے آؤ یا آ کر اپنے قاسم کا معصف کر لیں اے اربابِ اعضاء جنابِ فروہ جب آئیں ہیں تو ایک گھٹری رچی ہوئی تھی ایک گھٹری رچی ہوئی تھی جنابِ انہیں فروہ نے گھٹری کے گھٹری تواف کرنا شروع کیا ملنا شروع کیا ابھی آپ زیارت کریں گے جب یہ تابوت کی یہ زیادہ میں ملے عطب سے تو استقبال کیے گا اس لیے ایک قاسم کی لاش کے ٹکلے ہو چکے ہیں اے بھاوِ اللہ جنابِ انہیں فروہ میں تواف کرنا شروع کیا جنابِ زائرم نے پوچھا بھاوی کیا تلاش کروئی ہے کہا شہلابی میں دیکھ رہی ہوں کہ میں نے اللہ کا کہتا ہمیں کہا بھرے اور سے رہنا کی دل اللہ اکبر ایک مرتبہ جنابِ امام حسین آگے بڑے اے بھاوی ارے جو بچا تھا وہ یہ آیا ہوں وہ دن پھوڑوں کے سن لے گئے بس ایک مرتبہ جنابِ انہیں فروہ کچھری کے قرید دو سانوں ہو کر زمینِ کربلا پر بائٹھی آخری جنابِ انہیں فروہ دو سانوں ہو کر زمینِ کربلا پر بائٹھی روایت کہتی ہے کہ جنابِ انہیں فروہ نے اس کچھری کو کھولنا شروع کیا اب کچھری کو کھولا اور کھولے کے بعد ایک ایک ٹوکڑا نکالتی تھی اور آسمان کو دیکھتی تھی خادوایت کہتی ہے زمینِ کربلا ہل لیتی ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن ریناب اے بابی کا باپ ہو سفارو اے سفر نہ ہو کہ انہیں فروہ دنیا سے رہنت کر جائے ایک مرتبہ جنابِ انہیں فروہ نے لاش کے ٹھکروں کو اٹھایا اور ٹھانے کے بعد بیویوں کو دیکھا اے بیویوں آو اے مجھے مبارک باندھو یہ مردان کے ٹکڑے نہیں میرے قاسم کیسے بھی میں ترا ناشا اٹھاؤں قاسم کیسے بھی میں ترا ناشا اٹھاؤں قاسم چھو ایک ان آنکھوں سے دیکھوں میں یہ منزل بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہے تیرا جسم متابل بیٹا ہے کہیں ہاتھیں کہیں پاؤں کہیں سر بیٹا جسے بھی میں ترا ناشا اٹھاؤں قاسم کیسے بھی میں ترا ناشا اٹھاؤں قاسم اٹھتا ہے دردے جگر ہائے میں بیٹھوں کیسے اپنے بکھری ہوئی دولت کو سمیٹھوں کیسے جسم کے ٹکڑوں کو چاگر میں لپے ٹھوں کیسے کون سے دل سے بھلا بات بڑا ہوں قاسم